دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید دریائے سندھ کا شمار دنیا کے چند بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ دریا پاکستان کے لیے قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کا وجود اور بقا دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں ہی کی مرہون منت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دریائے سندھ کے راستے تجارت کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح انگریزوں نے انیسویں صدی میں گریٹ گیم ایرہ میں روس کو شکست دینے کے لیے دریائے سندھ سے تجارت کا خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب کیوں پورا نہ ہو سکا؟ ہم آپ کو دریائے سندھ سے جڑے کچھ ایسے تاریخی واقعات اور حقائق سے بھی آگاہ کریں گے جو پاکستان میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم آپ کو دریاؤں کے ذریعے تجارت کے فوائد سے بھی آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ خواب اکیسویں صدی میں پھر دیکھا گیا ہے۔ کیا یہ خواب حقیقت بنا یا بننے کے قریب ہے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ انیسویں صدی کے شروع کی بات ہے برے سغیر ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ جبکہ نیپولین کی شکست کے بعد یورپ میں امن کا دور دورہ تھا، نیپولین کی شکست میں برطانیہ اور روس اتحا دی تھے۔ سرکاری سطح پر دونوں امپائرز کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ایسے میں یہ دونوں طاقتیں یورپ سے باہر اپنی ریاست کی ایکسپینشن یعنی توسی کا سوچ رہی تھی۔ روس اسی ایکسپینشنیزم کی پولیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوکسس کا علاقہ اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ کوکسس کا علاقہ موجودہ دور کے آزربائیجان، جورجیا اور آرمینیا پر مشتمل تھا۔ اب روس کا اگلا ممکنہ ٹارکٹ سینٹرل ایشیا کے دو ریاستیں خیوہ اور بخارہ تھی۔ ویسے تو نسویں صدی کے شروع میں سرکاری سطح پر برطانیہ اور روس ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ مگر دونوں ملکوں میں ایک طاقتور طبقہ دوسرے ملک کی نیت پر شک کرتا تھا۔ برطانیہ میں ایک طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ روس ریاست خیوہ، پھر بخارہ اور پھر افغانستان پر قبضہ کرتے ہوئے بلاخر برسگیر تک آ جائے گا۔ اور برسگیر برطانیہ کے کینٹرول سے چیننے کی کوشش کرے گا۔ برطانوی پولیسی سازوں کے لیے اس امکان کی سوچ بھی کسی ڈرون خواب سے کم نہ تھی۔ کیونکہ برسگیر برطانوی تاج میں سب سے قیمتی اور نایاب ہیرہ تصور ہوتا تھا۔ دوسری طرف روس بھی اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ برطانیہ برسگیر سے آگے بھڑھ کر ان سینٹرل ایشیای ریاستوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس کے بارڈر تک نہ پہنچ جائے۔ اسی باہمی خوف کی فجا سے اگلی ایک صدی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک خطرناک سیاسی، ڈپرومیٹک اور انٹیلیجنس گیم کھیلتے ہوئے گزار دی۔ اس گیم کو تاریخ میں دہ گریٹ گیم یعنی ایک عظیم کھیل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ گریٹ گیم میں دونوں ملکوں کے جاسوس، فوجی افسران اور مہم جو بھیس بدل بدل کر سینٹرل ایشیا کے ان علاقوں تک کی معلومات اکٹھی کرنے اور نقشے بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ خطہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہ خطہ بے رہم سہراؤں اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھا۔ یہاں سے گزر کر کسی بھی فوج یا تاجر کے لیے ان ریاستوں تک پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس لیے دونوں ملکوں کے لیے اس خطے کی اہمیت بہت ضروری تھی۔ تاکہ راستے میں پڑھنے والے پہاڑی سلسلوں پہاڑی دروں سہراؤں اور دریاؤں کی جانچ پر تعلقی جا سکے۔ کیونکہ انہی راستوں سے آگاہی کل کو دونوں ملکوں کی فوجوں کو کسی قسم کی مہم جوئی کے لیے تیار کرے گی۔ فوجی ضرورت کے ساتھ ساتھ برزغیر یا روس سے سینٹرل ایشیا تک تجارت کے لیے محفوظ اور آسان راستے تلاش کرنا بھی اسی مہم جوئی کا مقصد تھا۔ انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ بحیرہ عرب سے دریائے سندھ کے راستے اٹک تک اور پھر اٹک سے دریائے کابل کے راستے افغانستان تک پہنچا جائے۔ اور وہاں سے زمینی راستے سے ہوتے ہوئے شمالی افغانستان میں بلخ تک آیا جائے۔ وہاں سے اوکسس یعنی دریائے آموں سے ہوتے ہوئے بخارہ، سمرکند اور خیوہ تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ انگریز یہ روٹ اپنی مسنوات کو سینٹرل ایشیا تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ سینٹرل ایشیا میں اپنا اثر و رسو بڑھایا جائے اور روس کا اثر و رسو کم کیا جائے۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پہلے اس روٹ کی فیزیبلٹی جاننا بہت ضروری تھا کہ کیا یہ دریائے جہاز رانی کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے البتہ ایک مشکل تھی۔ وہ یہ کہ دریائے سندھ کا گزر پنجاب اور سندھ کے علاقوں سے ہوتا تھا اور یہ علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے براہ راست کنٹرول میں بھی نہیں تھے۔ سندھ میں تالپور میروں کی حکومت تھی جبکہ پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر دریائے سندھ میں جہاز رانی کی کوئی بھی کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اور یہاں کے حکمران اسے انگریزوں کی طرف سے مستقبل میں اپنے خلاف جنگ کے لیے انٹیلیجنس مشن کے طور پر دیکھ سکتے تھے۔ پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ تو انگریزوں کا ایک بہت بڑا اور قابل اعتماد اتحادی بنا۔ تو انگریز پھر کسی بھی صورت اس کاروائی سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو شک میں مبتلا کر کے ایک طاقتور حکمران کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے انگریزوں نے ایک شاندار منصوب اپنایا۔ اس وقت کچھ عرصہ پہلے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے برطانوی بادشاہ وogieم فور کو نفیس اور شاندار کشمیری شالوں کا توفہ بجبایا تھا۔ انگریزوں نے اس کے جواب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پانچ گھوڑے توفے میں دینے کا سوچا۔ گھوڑ سواری مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انگریزوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پانچ ڈرے نسل کے گھوڑے توفے میں دینے کا سوچا۔ ڈرے گھوڑے اونچے لمبے اور بہت حسین ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے سائز کے گھوڑے برے صغیر میں اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھے تھے۔ انگریزوں نے پلاننگ کی کہ جب یہ آلی شان گھوڑے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دیے جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ اس توفے کی آڑ میں البتہ انگریزوں کی ایک چال تھی۔ وہ یہ کہ اس بات کا بہانہ کیا جائے کہ گرم موسم میں گھوڑوں کو لمبے زمینی راستے سے پنجاب لانا ممکن نہیں۔ اس لیے انہیں دریائے سندھ کے راستے کشتی میں بہیرہ عرب سے لاہور لایا جائے۔ توفہ دینے کے بہانے انگریز ساحل سے لاہور تک آتے ہوئے دراصل ان دریائوں کی فیزیبلٹی سٹڈی کرنا چاہتے تھے کہ آیا یہ دریائے جہاز رانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ اٹھارہ سو اکتیس میں انگریزوں کا یہ مشن پانچ گھوڑے لے کر دریائے کی گہرائی اور کناروں کا جائزہ لیتے ہوئے پنجاب کی جانب روانہ ہوا۔ اس مشن کی سربراہی ینگ بریٹش اوفیسر الیکزینڈر بانز کر رہا تھا۔ یہ مشن بلاخر پانچ ماہ میں دریائے سندھ چناب اور پھر راوی سے ہوتا ہوا سات سو میل کی مسافر تیہ کرتا ہوا لاہور پہنچ گیا۔ اس کامیاب مشن سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ دریائے فلیٹ بوٹمڈ یعنی ہموار پیندے والے جہاز کے لیے نیویگیبل یعنی جہاز رانی کے لیے پنجاب تک تو موضوع ہیں۔ مگر خطے کے بدلتے ہوئے حالات جیسا کہ اٹھارہ سو انتالیس میں انگریز افغان جنگ اور پھر بخارہ اور خیوہ کی ریاستوں کے روس کے قبضے میں چلے جانے کی وجہ سے انگریزوں کا سینٹرل ایشیا تک دریاؤں کے راستے تجارت کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ اس خواب کی وجہ سے بعد میں انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ انیس سو اکیس کی ٹریٹی میں دریائے کابل کے راستے نیویگیشن کی گنجائش پھر بھی رکھی۔ الیکزینڈر بنز کے ایکسپلوریشن مشن کے بعد جنوب میں البتہ دریائے سندھ پر جہازوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ ستم ذریفی یہ کہ سندھ کے حکمرانوں کا الیکزینڈر بنز کے مشن کے بارے میں یہ خوف تھا کہ یہ مستقبل میں ان کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہوگا۔ وہ خوف بلکل صحیح ثابت ہوا۔ 1843 میں انگریزوں نے سندھ پر حملہ کیا اور حیدر آباد کے مقام پر تالپور کے میر کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں دریائے سندھ کے راستے لائے گئے دو فوجی سٹیمرز، پلینٹ اور سیٹلائٹ کا بہت زیادہ کردار تھا۔ ان سٹیمرز کو برطانوی فوجیوں کی ٹرانسپورٹ، کناروں سے گولہ باری کرنے اور دشمن کو دریائے عبور کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے دریائے سندھ کے راستے 1852 میں 1852 میں ڈاک کا نظام شروع کیا۔ یہ پوسٹل میل سرویس دریائے سندھ کے راستے کراچی سے ملتان تک ڈاک کی ترسیل کرتی تھی۔ اس دور میں سندھ اور پنجاب میں ریلوے کا نظام موجود نہیں تھا اور سڑکوں کا نیٹورک بھی بہت کمزور تھا۔ اس لیے انگریزوں نے پہلے 1856 میں اورینٹل ان لینڈ سٹیم کمپنی اور پھر 1869 میں انڈس سٹیم فروٹیلا کمپنی شروع کی۔ یہ کمپنی کراچی اور ملتان کے درمیان دریائے سندھ پر جہاز چلایا کرتی تھی۔ کراچی اور ملتان کے درمیان انسانوں اور سامان کی نکڑو عمل میں تقریباً چونتیس دل لگتے تھے۔ جبکہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ملتان سے کراچی تک کا سفر صرف دس دن میں مکمل ہو جاتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کچلنے کے بعد انگریزوں نے لاہور سے کراچی تک کی ریلوے لائن بچانے کا کام تیز کر دیا۔ 1861 میں لاہور سے ملتان اور کراچی سے کوٹری تک دو ریلوے لائنز مکمل ہو گئیں۔ اس سے لاہور سے کراچی کا سفر آسان ہو گیا مگر اب بھی کوٹری سے ملتان تک کا سفر دریا سندھ میں سٹیمرز پر ہی کرنا پڑتا تھا۔ 1878 میں کوٹری سے ملتان تک کی ریلوے لائن مکمل ہو گئی اور دریا سندھ پر کوٹری سے ملتان تک سٹیمرز کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ مگر اب بھی سکھر کے مقام پر دریا سندھ پر ٹرین کے لیے پل نہیں بنا تھا۔ اس لیے کراچی سے لاہور جاتے ہوئے سکھر میں ٹرین تبدیل کرنا پڑتی تھی اور دوسری ٹرین پکڑنے کے لیے دریا سندھ کو فیریز کی مدد سے کشتیوں کی مدد سے کراس کر کے دوسری طرف آنا پڑتا تھا۔ مگر 1889 میں پل کی تعمیر کے بعد یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ اب ایک ہی ٹرین کے ذریعے دریا سندھ کے اوپر سے گزر کر کراچی سے لاہور جانا ممکن ہو گیا۔ اس سے دریا سندھ کے راستے سفر یا تجارت کا آخری باب بھی بند ہو گیا۔ آج تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد پاکستان میں دریاؤں کے راستے کوئی تجارت نہیں ہوتی۔ دنیا میں البتہ آج بھی تجارت کے لیے دریا ایک مقبول ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ امریکہ میں میسیسیپی ریور سسٹم کی مثال ہی لے لیجئے۔ میسیسیپی ریور اور اس کی ٹریبوٹریز کا وارٹرشیڈ ایریا امریکہ کی بتیس ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تاریخی طور پر اس ریور سسٹم کا ان لینڈ امریکہ یعنی اندرونی امریکہ کی ترقی میں بہت زیادہ حصہ ہے۔ آج بھی امریکہ میں گرین یعنی اناج کی ساٹھ فیصد، تیل کی بائیس فیصد اور کوئلے کی بیس فیصد ایکسپورٹ اسی دریائی تجارت سے ہوتی ہے۔ میسیسیپی ریور سسٹم کے ذریعہ ہونے والی تجارت کی مالیت تقریباً ستر بلین ڈالرز سے زیادہ ہے۔ سیونٹی بلین امریکی ڈالرز۔ اسی طرح یورپ میں رائن ریور اور ڈینیوب ریور بہت اہم اور بڑے دریاؤں ہیں۔ ان دریاؤں کے ذریعے تجارت کا یورپ کی ترقی میں ہمیشہ سے بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ یہ دونوں دریاؤں آپس میں رائن مین ڈینیوب کینال کے ذریعے سے منسلک ہیں۔ اس دریائی تجارتی روٹ کے ذریعے نہ صرف یورپ کے بارہ ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ دریائی تجارتی روٹ نورت سی کو بلیک سی سے بھی ملاتا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر دریاؤں اور نہروں کے ذریعے تجارت یعنی ان لینڈ وارٹر ٹریڈ کو ٹرین یا روڈ کے مقابلے میں آج بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ دریاؤں کے راستے تجارت ریل اور روڈ کی نسبت بہت سستی پڑتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر ایک لیٹر فیول کا استعمال کر کے ایک ٹن سامان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو دریاؤں کے ذریعے اسے ایک سو اسی کلومیٹر دور بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ریل سے پچھتر کلومیٹر جبکہ روڈ سے صرف پچیس کلومیٹر دور بھیجنا ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کو ڈیویلپ کر کے ٹریڈ کے لیے قابل استعمال بنانا نئی روڈز بنانے سے تقریباً پانچ گنا کم قیمت ہے۔ کیونکہ روڈز بنانے کے لیے زمین کی خریداری کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کہ تعمیراتی لاغت بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ دریاؤں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے لین ایکوزیشن یعنی زمین کی حصول کا کوئی خرچ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائی روڈز کی میندینس یعنی دیکھ بھال روڈز کی نسبت بہت آسان اور سستی ہیں۔ انہی فوائد کی وجہ سے ترقی آفتہ ممالک میں جس حد تک ممکن ہو دریائی روڈز کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ نیدر لینڈ ہی کی مثال لے لیں۔ نیدر لینڈ میں کل ان لینڈ تجارت کا تقریباً شالیس فیصد دریائی راستوں سے کیا جاتا ہے جبکہ رومانیا میں کل تجارت کا انتیس فیصد، بلغاریا میں چھبیس فیصد اور بیلجیم میں سولہ فیصد پانی کے راستوں سے کیا جاتا ہے۔ ان لینڈ ووٹر ویز یعنی اندرونی آبی گزرگاہوں کے راستے تجارت کے مالی فوائد اور دنیا کی کامیاب مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی کچھ ماہرین دریائی راستوں سے تجارت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق پاکستان میں اگر دریائے سندھ اور اس کے ٹریبوٹریز یعنی دریائے جہلم، چناب اور قابل کا تجارت کے لیے استعمال کیا جائے تو پاکستان فیول کی مد میں بہت سا ذرہ مبادلہ بچا سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی بہشتر آبادی دریائے سندھ اور اس کے ماون دریاؤں کے آس پاس موجود ہیں۔ اس لیے ان دریاؤں کا تجارت کے لیے استعمال قدرتی طور پر موثر اور سستا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اس سے پاکستان کی ہائی ویس پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ دریائی راستوں کی ڈیویلپمنٹ کے نتیجے میں دفاعی فوائد بھی حاصل ہوں گے کیونکہ دریائی راستوں کی ڈیویلپمنٹ سے پاکستان کو دفاعی لنک کے لیے تھرڈ آپشن بھی موثر آ جائے گی۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس دریائی راستے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ سے ملک کے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینے اور لوگوں کو قربت سے نکالنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ان ماہرین کے مطابق جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخواہ کے پسماندہ علاقوں میں انفرسٹرکچر یعنی روڈز وغیرہ کی کمی ہے۔ لیکن یہ علاقے دریائے سندھ کے پاس ہی تو واقعہ ہیں۔ اگر دریائے سندھ کو ٹریڈ کے لیے ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو ان پسماندہ علاقوں میں نئی انڈسٹریز بھی لگائی جا سکیں گی۔ اور ان انڈسٹریز کا مال دریائے سندھ کے راستے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا۔ اس سے ان علاقوں کو اوپر اٹھانے اور لوگوں کو نئے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ دریائی راستے ٹوریزم کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جس سے ٹوریزم انڈسٹری سیاحت میں بھی روزگار کے بہت سے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دریائے سندھ کو تجارت کے لیے کھولنے کے مقصد سے ہی پنجاب حکومت نے دوہزار چودہ میں ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ ڈیویلپمنٹ کمپنی کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا۔ کمپنی کے مشن میں پورٹ کاسم سے نوشہرہ تک دریائے سندھ کی راہداری کو ڈیویلپ کرنا تھا جو اندرون ملک ایک محفوظ محول دوست اور سستہ آبی نکل و حمل کا نظام بنا سکے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے میاں والی کے پاس دعوت خیل سے اٹک تک ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جس سے اس روٹ کی فیزیبلٹی کا اندازہ لگایا جانا تھا اور اس دو سو بیس کلومیٹر لمبے راستے پر موجود چٹانوں اور رکافٹوں کو دور کرنے کے لیے راک بلاسٹنگ کی جانی تھی تاکہ جہازوں کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکے۔ اسی پائلٹ پروجیکٹ کے لیے تین سو ٹن کارگو لے جانے کے قابل جہاز بھی بنایا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں دعوت خیل سے اٹک تک کی کامیابی کے بعد اس پروجیکٹ کو ڈیرہ غازی خان کے پاس پونسا تک توسیع دی جانی تھی۔ اس سے درہ سن پر رہداری کی لمبائی چار سو سی کلومیٹر ہو جانا تھی۔ مگر دوہزار اٹھارہ میں تقریباً سوہ عرب روپیہ خرچ کرنے کے بعد بغیر وجہ بتائے یہ کمپنی بند کر دی گئی۔ یہ معاملہ نیب میں چلا گیا اور دریائے سندھ کے راستے تجارت کا خواب فی الحال ادھور آ رہ گیا۔ جہاں دریائے سندھ کے راستے تجارت کے اس خواب کے پرجوش حامی موجود ہیں تو دوستو وہاں اس کے مخالفین کی بھی کمی نہیں۔ مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ دریائے سندھ کے راستے کراچی سے اندرون ملک اور پھر افغانستان تک تجارت تقنیقی طور پر ممکن نہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ جب انگریزوں نے اٹھارہ سو پچاس میں دریائے سندھ پر ایڑیگیشن سسٹم کی بنیاد رکھی تھی تب اس وقت کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس دو آپشنز تھیں۔ یا تو دریائے سندھ اور منحقہ دریاؤں کو زراد کے لیے استعمال کیا جائے یا پھر تجارت کے لیے۔ اسی لیے اس وقت ٹریڈنگ کے لیے دریاء کے مقابلے میں ریل کے نظام کی تعمیر کی گئی۔ ان ماہرین کے مطابق پاکستانی دریاؤں پر ڈیمز، بیراجز اور نچلی سطح کے پل بن جانے کی وجہ سے دریائی راستوں سے تجارت ممکن نہیں رہی۔ کیونکہ ڈیمز، بیراجز، پلوں کے یہ سٹرکچرز دریاء سے کسی جہاز کو گزرنے میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے پیچیدہ لوک میکنزم بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ میکنزم بنانا ایک مہنگا کام ہے اور پاکستان جیسا ملک فیلحال اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1947 سے اب تک پاکستان کی چھے گناہ آبادی بڑھنے کے نتیجے میں ضرعی ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ان ضرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دریاؤں کا پانی نہروں کے ذریعے کھیتوں کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لیے پاکستانی دریاؤں میں بالخصوص جنوب میں پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اتنے کم پانی میں کسی جہاز کی نیویگیشن ممکن ہی نہیں۔ مگر کچھ ماہرین اپنے مخالفین کے اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ دریاؤں کو تجارت کے قابل استعمال بنانے کے لیے کوئی بھی منصوبہ الگ تھلگ نہیں۔ بلکہ ضرعات میں صلاحات کے منصوبے کے ساتھ ضم کر کے اسے شروع کرنا چاہیے۔ کیونکہ ضرعات کی موڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے دریاؤں میں پانی کے نیول کو اس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے کہ اس میں نیویگیشن ممکن ہو سکے۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دریائے سندھ پر نئے اونچے پلوں کی تعمیر اور بیراجز کی رقافتوں کو دور کرنے کے لیے لوک میکنزم بنانے پر جتنی رقم خرچ ہوگی وہ سستی تجارت سے حاصل ہونے والے مانلی فوائد سے بہت کم ہے۔ ان ماہرین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وارسٹ کے سنیریو میں اگر کراچی سے افغانستان تک تجارت نہ بھی ممکن ہو تب بھی پنجاب، شمالی زندھ اور مشرقی کے پی کے کی حد تک تو ایسا تجارتی نظام بہ آسانی نسبتاً بہت تھوڑی انویسٹمنٹ سے بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستانی دریاؤں کے راستے تجارت ممکن ہیں؟ اور کیا پاکستان کو دریائی راستوں سے تجارتی نظام کو ڈیویلپ کرنا چاہیے؟ یا پھر یہ پیسہ کسی اور کام میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ دوستو اگر آپ دنیا کے پیچیدہ اور خطرناک تنازع یعنی ساؤتھ چائنہ سی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں ٹچ کیجئے اور یہاں ٹچ کر کے دیکھئے کہ سمندری راستوں کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے اور بینرگوامی سیاست سے یہ کیسے جڑی ہوئی بات ہے؟ اور سب سے آخر میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ